موسیقی 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 کر لی جبکہ اس سے پہلے جو انٹی کرپشن کے مقدمات تھے پہلے ہی چودری پرویز الائی کی زمانت منظور ہو چکی تھی آج جب لاہور ہائی کوٹ نے چودری پرویز الائی کو زمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تو ساتھ ہی خبر یہ آگئی کہ پنجاب پولیس نے چودری پرویز الائی کو متدد مقدمات پنجاب کے مختلف شہروں میں بیس کے قریب ایسے کیس تھے جن میں چودری پرویز الائی کو نامزد کر دیا حدثہ یہ پیدا ہو چلا تھا کہ آج لاہور ہائی کوٹ سے ریلیف ملنے کے باوجود چودری پرویز الائی کو رہائی نہیں ملنے جا رہی کیونکہ لاہور میں تین مقدمات قائم کیے گئے فیصلہ بات میں چار مقدمات اور گیارہ مقدمات جو راول پنڈی میں پہلے سے قائم تھے ان میں چودری پرویز الائی کو نامزد کر دیا گیا اسی طرح اٹک اور گجرہ والا میں بھی چودری پرویز الائی کو مقدمات میں نامزد کیا گیا لیکن ناظرین اب سے کچھ تیر پہلے جو خبر آئی ہے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ بلاخر چودری پرویز الائی کو کوٹ لکپت جیل سے رہائی مل گئی ہے یاد رہے کہ چودری پرویز الائی اڈیالا جیل میں پاؤں پھسننے سے شدید زخمی ہوئے تھے ان کے جسم پر چوٹے آئیں تھی اور پھر ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا تھا عدالت نے حکم دیا تھا کہ چودری پرویز الائی کو ان کے گھر پہ نظر بند کیا جائے ہاؤس آرسٹ کیا جائے لیکن عدالتی حکم کی تعمیل کی بجائے چودری پرویز الائی کو اڈیالا جیل راولپنڈی سے لاہور کی کوٹ لکپت جیل میں منتقل کیا گیا تھا جہاں سے آج اب سے کچھ لمحے پہلے چودری پرویز الائی کو جیل حکام نے روکار زمانت کی پہنچنے پر بلاخر رہا کر دیا ہے ناظرین چودری پرویز الائی جب پہنچے ہیں اپنی رہائشگاہ پر لاہور میں تو بڑے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے کیونکہ ان کی ادم موجودگی میں ان کی اہلیہ بیگم کیسرہ الائی نے اور چودری شجاعت حسین کی جتنی بہنیں ہیں سب نے بڑی جرت مردانگی اور استقامت کے ساتھ چودری پرویز الائی کے حق میں نہ صرف یہ کہ الیکشن مہم چلائی بلکہ انہوں نے چودری پرویز الائی کی خلا کو کمی کو پورا کرنے کی بھی کوشش کی تو جناب بڑی خبر اب یہی ہے کہ بلاخر چودری پرویز الائی اپنی رہائشگاہ لاہور پہنچ گئے ہیں بہت شکریہ اپنا خیال لکھئے گا